شہدرہ ٹاؤن میں گیارہ سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی لواہی کین پولیس کے خلاف سراپا احتجاد مظاہرین نے الزام لگایا پولیس کار روائی نہیں کر رہی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے لواہی کین کی انصاف کی دوہائی سنگھپورا کے قریب چار سالہ بچہ بس کی زد میں آ کر جان بہت کو گیا وہ رہسا نے اہل علاقہ کے ہمراہ لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا اور انصاف کی اپیل کی نمی اور دسویں محرم کو بارہ ازلا کے جلوسوں کی فضائی نگرانی کا فیصلہ آئی جی پنجاب محمد طاہر نے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا لیسکو کا نویں اور دسویں محرم کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ سٹی ڈیویزن پولیس کا محرم اڈھارام کے حوالے سے سرچ آپریشن سرچ آپریشن امام بارگاہوں کے گرد و نواح میں مرکزی جلوسوں کے روٹ پر کیا گیا دورانے آپریشن امام بارگاہوں کے گرد متعدد افراد گھروں دکانوں کی بھی چیکنگ کی گئی جبکہ بائیو میٹر کے ذریعے متعدد افراد کو چیک کیا شنافتی قوائف کا اندراز بھی کیا گیا شہر میں بجلی کا ترسیلی نظام ایک دم بیٹھ گیا اینٹی ڈی سی کی پانچ سو کیوی فرانسمیشن لائن میں خرابی سے متعدد گریڈ اسٹیشن متاثر شہر کے مختلف اداقوں میں بجلی کی بندش باؤ جی کی کلسوم منو مٹی تلے جا سوئی بیگم کلسوم نباز آہوں اور سسکیوں میں آبائی قبرستان میں سپر دخاق تدفین کے موقع پر صرف شریف فیملی کے افراد ہی موجود مرہومہ کو میاں شریف کی قبر کے قریب دفن کیا گیا لہد میں اتارنے کے بعد دعائے مغفرت موسیقی 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 عالم وقع روانہ بیگم کلچوم نواز کی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس میں گراؤنڈ میں ادا کی گئی جنازے میں سیاسی رہنماؤں سمیت لوگوں کی قصید تعداد میں شرک کر رشت کی وجہ سے میت ایمبولنس سے باہر نہ نکالی جا سکی مولانا تاریخ جمیل نے گاڑی کے قریب ہی نماز جنازہ پڑھا دی میاں نواز شیف خود گاڑی ڈرائیو کر کے جنازگاہ پہنچے اجل کے صدمے سے دو چار شریف خاندان سے اظہار یک جہتی سیاسی رہنماؤں اور اہل اقتدار کی قصید تعداد نماز جنازہ میں شرک چیرمن سینٹ سادق سنجرانی سپیکر اسد کیسر ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری بھی پہنچے چوہدری سرور کی قیادت میں پی ٹی آئی وقف کی شرکت میاں اسلم احبال میاں محمود الرشید اور پیاز الحسن چوہان بھی موجود چوہدری پرویز الہی چوہدری شجاعت حسین بھی اپنے وقف کے ہمراہ جنازے میں شریف ہوئے سابق خاتون اول کے جنازے میں نونڈی کے تمام سرکردار رہنماؤں کی شرکت سابق وزرائے آزم وزرائے آلہ اور صادر بھی جنازے میں شامل پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کمر زمان قائرہ پرویز اشرف سمید وقف کی شرکت ممنون حسین پروفیسر ساجد میر مولانا فضل الرحمان محمود خانہ چکزئی بھی پہنچے ایم کیو ایم کے فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی بھی وقف کے ہمراہ شریف جنازے میں غلام احمد بلور نے اے این پی وقف کی قیادت کی بیگم کلسومن آباز کی میت صبح سات بجے لاہور پہنچی ایرپورٹ پر سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور یوسف عباس نے میت وصول کی شہباز شریف اپنی بھابی کی میت لندن سے لے کر لاہور پہنچے ایمبولنس کے ذریعے کلسومن آباز کا جسل خاکی شریف میڈیکل کامپلیکس پہنچایا گیا میت صدقانے میں رکھتی گئی جنازے سے قابل کلسومن آباز کی میت جاتی عمرہ رہشگاہ پر لائے گئی نواز شریف کی والدہ اور اہل خانہ میں آخری دیدار کیا مریم نواز اپنے چچا شہباز شریف کے گلے لگ کر روتی رہی رنج کی گہری چوٹ نونڈی کی خواتین بھی غم سے نٹھال بیگم کلسومن آباز کی یاد میں دھاڑیں مار مار کر روتی رہی رکت آمیز مناظر ترک وزیر خارجہ کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسومن آباز کی وفات پر اظہار تعذیت ترک عوام کی جانب سے بھی تعذیتی پیغام پہنچایا ملکی معاملات چلانے کے لیے خزانہ خالی ہے کرزوں پر روزانہ چھے عرب روپے سود ادا کر رہے ہیں کرپشن ختم کیے بغیر ملکی ترقی ممکن نہیں بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان کا سیول سرونٹ سے خطاب پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی پولیس میں بھی اصلاحات لانے کا اعلان شیرمن سینٹ صادق سنجرانی اور سپیکل قومی اسمبلی اسد کیسر کی گورنر ہاؤ سامر چوہدری سرور سے ملاقات ملکی معاملات اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال تبدیلی کے ایجنڈے پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا ہمارے عملی خدامات سے تبدیلی سب کو نظر آئے گی وزیراعظم عمران پنجاب عثمان گزدار سے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات سیاسی اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال تحریک انصاف نے زمنی انتخاب کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا پی ٹی آئی این اے ایک سو چوبیس سے غلام مہیدین دیوان کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا غلام مہیدین کا مقابلہ سابق وزیراعظم شاہر خاکان اباسی سے ہوگا غلام مہیدین اس وقت کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں عام انتخابات میں حمزہ شہباز شریف نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی حمزہ شہباز نے صوبائی نششت کو رکھ کر قومی اسمبلی کی نششت کو چھوڑا تھا زمنی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی نے لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے ٹکٹ جاری کر دیئے این اے ایک سو اکتیس سے آسیم محمود بھٹی اور این اے ایک سو چوبیس سے شہباز محمود بھٹی کو پارٹی ٹکٹ مل گیا صوبائی اسمبلی کی نششت پی پی ایک سو چونسر سے تاہر مجید الیکشن میں حصہ لیں گے جبکہ پی پی ایک سو پینسر سے عبدالسامد پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے کونسیس یونیورسٹری اور ایوریسٹ انٹرنیسٹن کے تحت پاک شائنہ بزنس فورم ایکسپو کا آغاز تین سو سے زائد چائنیز کمپلز کے سٹال سچ گئے گوورنر پنجاب چودری محمد سرور نے نمائش کا اقتطاق کیا بولے پاک چین دوستی کو فروغ دیں گے تجارتی تعلقات کو مضبوط کریں گے پاکستان ہاکی فیڈریسن مالی مشکلات کا شکار قومی ہاکی تین کی ایشن چیمپنز ٹرافی میں شرکت پر سوال گیا نشان لگ گیا غیر ملکی کوچز نے بی کیمپ میں شرکت کو اپنی تنخاق کی ادائیگی سے مشروط کر دیا اور قضاتی سٹیڈیم میں خواتین ہائی پرفارمس کرکٹ کیمپ گرین ٹیم نے پریکٹس میٹس میں یالو ٹیم کو تیرانوی رنز سے شکست دے دی یالو ٹیم تین سو چودہ رنز کے جواب میں دو سو بیس رنز پر ہیٹ ہے